ہلو ایفری بیڈی ویلٹم تو ڈیوائن لیگ آئی ری ڈبل سی ویڈی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور یہ ریڈنگ میں یو ورسز دیم پہ کرنے والی ہوں یعنی کہ آپ اور آپ کے پارٹنر کس طرح کی انرجی میں ہیں پہلے میں یہاں پر کچھ کارٹس نکالوں گی آپ کے آپ کی انرجی کے آپ کی فیلنگز کے اور پھر آپ کے ایڈوائز کے لیے دوسری طرف میں کارٹس نکالوں گی آپ کے پارٹنر کی انرجیز فیلنگز اور اگر وہ کوئی ایکشن لے رہے ہوں گے تو سو ویڈاوٹ ایڈی فردر ڈیلی لیٹس سٹارٹ پہلا ہی کارٹ آگیا ہے ہرمٹ ورلڈ پہلا کچھ 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 کچ یہ کارٹ ہم بعد میں دیکھیں گے یا آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے یا آپ کی انرجی ہے اب ہم آپ کی فیلنگز دیکھتے ہیں آپ کی فیلنگز جس پر کیا ہیں دو ورلڈ دو دفع سوارت نات موسیقی سوارت 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 کارٹس تھوڑے سے سیٹ کر دیتی ہے سب سے پہلے آپ کے کارٹس آپ کی انرجیز پھر ہم آپ کے پارٹنر کی کرنٹ انرجیز اور آپ ان کی فیلنگز دیکھیں گے مجھے آپ لوگ بلکل اس وقت quiet نظر آ رہے ہیں جو میرے ویورز ہیں کیونکہ اس وقت میں آپ کی انرجیز دیکھ رہی ہوں یہ you versus them ہے them means your partner اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ ایک بہت ہی intellectual way میں اور بہت ہی wisdom mode میں ہیں لیکن آپ بلکل quiet ہیں آپ نے کسی بھی action کو لینے کے لیے اپنے آپ کو بلکل cut کر دیا ہے آپ بلکل بھی اس وقت willing نہیں ہیں کہ آپ کوئی بھی action لیں آپ بلکل quiet ہیں آپ اپنی اکیلے پن کو اپنے solitude mode کو بہت enjoy کر رہے ہیں اور کیوں کیونکہ آپ کو جب کبھی بھی اکیلے ہوتے ہیں تو آپ اپنی تنہائی میں بہت کچھ reflect کرتے ہیں یہاں پر reflect کا card بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس وقت آپ بلکل quiet ہیں بلکل خاموش ہیں آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہرے اور کوئی کچھ expressive نہیں ہے you are very quiet right now یہاں پر مجھے کوئی world کا card دو دفعہ آیا ہے یا تو آپ traveling کو manifest کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ یہ ایک دفعہ آپ کی energy ہے اور ایک دفعہ آپ کی آپ کے mind میں ہے یہ بات آپ feel کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں میرے خیال جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں آپ نے بہت ہی repetitive routine کو برداشت کرتے کرتے اس کے cycle کو complete کر دی اور اب آپ ایک solution کی طرف آ گئے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کی life میں بار بار ہوتی ہیں ہر وقت ہوتی ہیں اور اب پہلے آپ کو ان کو deal کرنا نہیں آتا تھا لیکن اب آپ کو ان کو deal کرنا آ گیا ہے آپ کسی بھی form میں کوئی fight mode میں مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے کوئی لڑائی کرتے بھی نظر نہیں آرہے آپ اس وقت بلکل مجھے خاموش نظر آرہے ہیں اور ایسا بھی feel ہو رہا ہے کہ silence کو جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ preference دی ہے silence جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ key ہے اس وقت ہر situation کو deal کرنے کے لیے silence آپ کی آپ کے لیے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے آپ preference دے رہے ہیں rest کو آپ stress سے overcome کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں چاہ رہے کہ بار بار آپ ایک repetitive pattern میں رہیں کیونکہ یہاں پر swords کی انرجی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ cups کی انرجی بلکل بھی نہیں ہے آپ بہت practical ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ life میں اب practicality کے through ہی deal کیا جائے گا پہلے شاید آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں اس لیے cycle بار بار گھومتا رہتا تھا لیکن اب آپ کی life میں جو ہے وہ cycle complete ہو گیا ہے اور اب آپ کو solutions پتا چل گئے ہیں اب آپ ہر situation میں ہر طریقے سے جو ہے وہ اس کو اس کے انداز میں deal کرنے کے لیے capable ہو گئے ہیں آپ کو بہت anxiety رہی ہے آپ نے جو میں نے پہلے بتایا تھے کہ کچھ repetitive patterns تھے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بہت پریشان بھی رہتے تھے اور اب آپ نے یہ decide کر لیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس mode میں نہیں رہیں گے جب آپ نے آپ راتوں کو سو نہیں پاتے تھے restless اور انسائٹی سے بھرپور آپ کی نیدیں ہوتی تھیں جبکہ آپ ہی کے پاس solution ہوتا تھا آپ ہی کو سب کچھ کرنا پڑتا تھا لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ وہ مسئلے نہیں ہیں جو میری life کے ہیں تو یہ میں کیوں deal کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں لیکن کرنا آپ ہی کو پڑتا تھا اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ financially بہت زیادہ stable ہیں اور آپ اپنی luxury کو اپنے comfort کو اپنی position کو لے کر اس کو enjoy کرنے کے mode میں ہیں اس وقت بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا focus ہے اگر آپ کے پاس savings ہیں اگر آپ کے پاس financially stability ہے تو آپ بہت ہی زیادہ clear ہیں اور بہت intelligent way میں آپ اس کو utilize کرنے کے mode میں اور اس energy میں ہیں yes you are very quiet آپ بلکل خاموش ہوئے میں اور میں یہاں پر اگر بار 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 یہ بات emphasize کر رہی ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر دو card جو ہیں وہ silence کے آئے ہیں اور یہ دونوں card جو ہوتے ہیں یہ self reflection کے ہوتے ہیں hermit کا card جو ہوتا ہے وہ یہ show کرتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر یہ ability embed ہو چکی ہے اور four of swords کا card ہوتا ہے کہ انسان isolation میں یعنی solitude mode میں جو ہے وہ اپنی inner soul searching کر رہا ہے تو یہ تو آپ کی energy اور یہ آپ کی feelings ہیں let's see کہ آپ کے partner کے cards کیا آتے ہیں اب میں camera اس طرف کر دیتی ہوں nine of pentacles the temperance king of swords کافی strong cards ہیں اگر آپ کے partner کی energy دیکھی جائے تو آپ کے partner نے تھوڑے سے stubborn act کر رہے ہیں وہ balance maintain کرنا چاہتے ہیں اس relationship کے اندر اگر ان کی current energies دیکھی جائیں تو وہ balance maintain ضرور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس balance کو maintain کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ہر دفعہ diplomacy سے کام لینا پڑتا ہے ان کو ہر دفعہ اس چیزوں کو mix up کرنا پڑتا ہے اور nine of pentacles سے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی energy میں جو ہے وہ آپ کی energy جو ہے وہ contradict کر رہی ہے because king of pentacles اور nine of pentacles مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ balance maintain وہ اس لیے نہیں کر پارے because یہاں پر آپ جو ہیں وہ اپنی self worth پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آپ day to day grow کر رہے ہیں with this nine of pentacles اور آپ کے partner کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب اس پوری situation میں یہ balance maintain کرنا مشکل ہو گیا ہے زدی ہوئے میں تھوڑے سے with the king of swords balance maintain کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا ہے because انہوں نے ہمیشہ balance maintain کرنے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیا ہے وہ positive نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے بھی ان کو تھوڑی سے difficulty رہی ہے میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو دونوں کی energies اور دونوں کے cards جہاں وہ نظر آئیں right okay let's see more magician okay as i said کہ manipulate بہت کرتے ہیں آپ کے partner ابھی بھی ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہ کچھ باتوں کو گھما پھرا کر اور کوئی سٹوری بنا کر آپ کو جو ہے وہ کائل کر سکتے ہیں convince کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ بالکل بھی اس موڈ میں مجھے نہیں ہیں because اس پوری situation میں ان کی انرجی یہ ہے کہ اب ان کے لیے justice لانا اور justify کرنا اپنے آپ کو مشکل ہو رہا ہے اسی لیے انہوں نے king of swords بن کر بڑی ہی دو ٹوک اپنے دماؤں ماؤں میں کوئی بات بٹھا لی ہے کہ اب یہی ہوگا three of cups پہ ایسا بھی فیل ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یا تو friend zone کرنا چاہ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اگر relationship جو ہے وہ as a couple as a partner یا as lovey-dovey romantic couple کی طرح نہیں ہو سکتا تو friend zone کر دیا جائے اور جو ہے کبھی بات کی جائے کبھی بات نہ کی جائے اور ایسے ہی لے کر چلو لیکن جو balance maintain کرنے کی بات ہے with the temperance card maybe you're dealing with the sagittarius آپ کے partner sagittarius ہو سکتے ہیں aries ہو سکتے ہیں libra gemina aquarius ہو سکتے ہیں taurus virgo capricorn ہو سکتے ہیں یہاں پر cups کا card بھی ہے تو cancer scorpio pisces بھی ہو سکتے ہیں libra ہو سکتے ہیں aries ہو سکتے ہیں لیکن سب سے important بات یہ ہے کہ آپ کی energy میں ایک decision نظر آ رہا ہے اور ان کی energy میں manipulation نظر آ رہی ہے آپ کی energy میں آپ بھی action لینے کے لیے بالکل mode میں نہیں ہیں اور آپ کے partner جو ہیں وہ situation کو justice کو manifest کر رہے ہیں وہ خود سے نہیں کچھ کرنا چاہ رہے وہ چاہ رہے ہیں کہ justice خود با خود maintain ہو جارہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ نے کسی بھی situation میں balance لے کر آنا ہے تو آپ نے اس کے پر invest بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کی energy ہے اور یہ آپ کے partner کی energy ہے let's see آپ کے لیے advice کیا ہے میں اور اس کو clarify کرتی ہوں تھوڑا سا میں camera کر لیتی ہوں shift isolation آپ کے card میں isolation دوبارہ آیا ہے آپ اپنی isolation کو اس وقت آپ کو بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ اس وقت جو ہے وہ isolation کوئی خراب چیز ہے corner کر لینا اپنے آپ کو ٹھیک ہے اگر toxic situation ہے تو اس میں اپنے آپ کو corner کریں بلکل ٹھیک ہوتا ہے traveling number eight okay maybe آپ کے partners energy سے باہر آنے کے لیے کہیں نہ کہیں travel کریں in town کریں out of city کریں out of country کریں یا ہو سکتا ہے باہر ہوں اور باہر آ کر آپ سے ملے integration یہ yin and yang energy ہوتی ہے وہاں بھی بھی temperance کا card آئے اور یہاں بھی بھی temperance کا card آئے balance maintain کرنے کی بات ہے مجھے لگ رہا کہ partner کی ابھی تک energy balance نہیں ہوئی لیکن آپ کی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے compromise comparison okay see the point is کہ آپ کے partner کا جو perception ہے وہی غلط ہے آپ دیکھیں کہ وہ compare کر رہے ہیں کس چیز کو کس چیز سے یعنی کہ ایک بیمبو شوٹ چیز ہے اور اس کو وہ rock سے اس کو وہ mountain سے compare کر رہے ہیں تو ایک طرف growth ہو رہی ہے ایک person کی continuously growth ہو رہی ہے اور جو ایک پہاڑ ہے وہ وہیں کا وہیں still ہے تو یہ بہت clear message ہے کہ آپ کے partner کے کچھ set patterns ہیں جن کو وہ کبھی بھی change نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اسی لئے وہ manifest کر رہے ہیں کہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں جبکہ justice maintain کرنا balance maintain کرنا ان کی ذمہ داری ہے آپ اپنی isolation کے اندر بلکل comfortable ہیں آپ نے بہت pain bear کیا ہے you can see کہ یہ ایک ice برف کا جسے کہنا چاہیے یعنی برف کا person cold ہو گیا یہ آدمی اور emotions تو ویسے بھی یہاں پر کوئی cups کی energy نہیں تھی بہت cold ہو گئے ہیں آپ اور اس cold ہونے میں اب اگر آپ کبھی grief feel بھی کرتے ہیں sad feel بھی کرتے ہیں تو you're like fine because آپ practical side پر اور emotional side کو balance کرنے میں successful ہو گئے ہیں آپ toxicity کو بھی face کرنے میں deal کرنے میں balanced ہو گئے ہیں آپ negativity اور positivity کو بھی balance کرنے میں perfect ہو گئے ہیں because آپ کی third eye اور آپ کا heart chakra جو ہے وہ balance ہو آوا ہے اور لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو still there is a lot of healing required آپ کے partner کو بہت زیادہ healing کی ضرورت ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو وہ ان کی طرف سے خود کوئی self action لیتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے یعنی کہ ان کو خود کو کچھ کرنے کے لیے ان کو خود کو کچھ کرنے کا شوق نہیں ہے خود سے کچھ کرنے کا ان کو کچھ شوق نہیں ہے ہر چیز ہر دفعہ ان کی plate میں serve کر دی جائے اور پھر ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس وقت وہ بہت زیادہ worried بھی ہیں اور کیونکہ آپ اپنے اوپر بہت زیادہ invest کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے وہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی manifestation technique جو ہے وہ ضرور 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 اپنا رہے ہیں justice maintain کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اس relationship کے لیے چاہے وہ آپ کو friend zone کریں آپ کے ساتھ contact میں رہنے کے لیے وہ آپ کو friend zone کرنے تک کے لیے بھی تیار ہے کیونکہ fine کسی نہ کسی طریقے سے اس relationship کو detach نہ ہونے دیا جائے let's see ایک ایڈوائز میں آپ کے لیے لیوں گی اور ایک ایڈوائز میں آپ کے پارٹنر کے لیے لوں گی اور پھر ہم اس ریڈنگ کو end کریں گے decrease great gratitude جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی healing اور اپنے اپنی energies کو balance کرنے میں جو ہے وہ maintain ہو گئے ہیں maintain کر لیا ہے آپ نے اسی طریقے سے آپ کو کچھ نہ کچھ چیزوں میں ہر دفعہ جسے کہنا چاہیے کہ invest کرنے میں اپنے آپ کو hold کر لینا چاہیے آپ نے four of swords اور hermit کے کارڈ میں آنے میں آپ نے صحیح کیا ہے کہ اپنی energies کو بار بار invest کرنے میں اپنے آپ کو pause لگا دیا ہے اور یہی چیز یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کی healing complete ہو گئی ہے آپ نے اپنے آپ کو maintain کر لیا ہے balance کر لیا ہے تو اب آپ رک جائیے آپ کی لیے یہی advice آ رہی ہے کہ آپ شاید اپنی capacity سے زیادہ اس relationship پر invest کر چکے ہیں آپ express کر کے بھی بتا چکے ہیں آپ invest کر کے بھی بتا چکے ہیں آپ ہر طریقے سے جیواب کر چکے ہیں now you need to hold آپ decrease کر دیجئے اس چیز کو اور اب اتنا ہی دیجئے جتنا اس relationship کی demand ہو دوسری طرف آپ کے partner کے لیے یہ advice ہے کہ ان کو بہت ضرورت ہے آپ کے partner کو بہت ضرورت ہے کہ وہ مایوسی اور بدگمانیوں سے زیادہ شکر ادا کریں اگر آپ کے partner کی life میں آپ as a partner موجود ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑی advice یہ ہے کہ وہ اس بات کا شکر ادا کریں کہ ایسا partner موجود ہے ان کی life میں یعنی there are lots of lots of things in your partner's life جس کی وجہ سے وہ شکر ادا کر دیں گے لیکن مجھے ایسا feel ہو رہا ہے وہ شکر ادا کرتے ہوئے مجھے نظر آتے نہیں ہیں ان کی ابھی تک نظر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا کچھ ہے لیکن اس کی نظر ابھی بھی پتہ نہیں کسی ایک ایسی چیز پر ہے جو اس کے لیے جو اتنی ساری اس کو blessings جب وہ نہیں نظر آ رہی fruits ہیں birds ہیں nature ہیں beauty ہیں ہر طریقے سے یہ person perfect ہے لیکن اس کی نظر ابھی بھی کہیں اور ہے تو آپ کے partner کے لیے advice یہی ہے اگر آپ ان سے contact میں ہیں تو کسی طریقے سے ان کو یہ بات کروے کریں سمجھائیں اور اگر وہ نہیں سمجھیں because آپ تو ویسے isolation mode میں ہیں اور شاید ہو سکتا ہے آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی بھی ہو اور آپ بہت زیادہ gratitude رکھتے ہیں آپ کے اندر بہت زیادہ gratitude ہے آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر بھی بہت زیادہ gratitude رکھتے ہیں شکر عدا کرتے ہیں pray کرتے ہیں ہر چیز کے لیے بہت blessed feel کرتے ہیں لیکن یہ جو خاتون ہیں یا یہ جو صاحب ہیں ان کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے اندر gratitude کی بہت زیادہ کمی ہے تو یہی ایک ایڈوائیس ہے آپ کے لیے اور آپ کے پارٹنر کے لیے کہ آپ تھوڑا کم کر دیں because آپ شاید بہت زیادہ کر دیتے ہیں اور آپ کے پارٹنر جہاں وہ بلکل بھی gratitude mode میں ہوتے ہی نہیں ہیں جتنا زیادہ شکر عدا کریں گے اتنی ہی زیادہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور یہاں پر تو خیب بلکل clear ہے کچھ بھی آپ سے ریزنیٹ کیا ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میں فریش ریڈنگ کے ساتھ آؤں گی میرا بار بار نظر جو ہے وہ ڈکریس کارٹ پہ پڑ رہی ہے ایک مجھے بہت تو کوئی کبھی ریڈنگ کو کلوز کرتے ہوئے ایڈوائیس آئیے ایفیل لائک آپ بہت ہی نیچر اوریینٹڈ پرسن ہیں تو اگر آپ کو کوئی چیز نیچر سے ریلیٹڈ کرنے میں پیس محسوس ہو تو ضرور کیجئے گا یا آپ یہ دیکھیں ایک بنجر زمین ہے اور اس کے اوپر جہاں وہ پانی جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلیٹس سمتھنگ ریلیٹڈ ٹوئی ٹھیک ہے نا جاتے جاتے بھی ایک میسیج اور انہرچی کوئی شہوس ہوتا ہے جب سے پاپ اپ ہوا تھا ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا تب آئے